ٹھیک ہے میت پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے کمپلیکس نمبر پڑھ لیا کمپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے جس میں آئیوٹا ہو جس میں بھی آئیوٹا ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے اچھا کمپلیکس نمبر کا ایک پارٹ ریل ہوتا ہے اور ایک پارٹ ایمیجنری ہوتا ہے آئیوٹا کے ساتھ جو لگاوا ہے وہ ایمیجنری ہے اور باقی جو بغیر آئیوٹا والا ہے وہ ریل ہے تو ہم نے نمبر تو سمجھ لیا اور ظاہر اس کو کس سے کرتے ہیں z سے یہ z a پلس b آئی اٹھائے ایسے ہم لکھ سکتے ہیں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں basic operation on complex number complex number کا addition ہم پڑھیں گے دو complex number کو plus کیسے کرتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے دو complex number کو minus کیسے کرتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے دو complex number کو multiply کیسے کرتے ہیں اور divide کیسے کرتے ہیں چار operation ہوتے ہیں plus, minus, multiply اور divide یہ چار operation ہم سیکھیں گے complex number کے اوپر تو سب سے پہلے ہم سیکھ رہے ہیں addition کیا سیکھ رہے ہیں addition of complex number فرس کریں آپ کے پاس ایک complex number is z1 3 plus 4i اور ایک complex number is z2 7 plus 9i اور آپ سے کہا جائے کہ ان دونوں کو جمع کریں z1 کو اور z2 کو کیا کریں plus کریں تو plus کرنے کا کیا طریقہ ہے سمجھ جائیے آپ لکھتے ہیں 3 plus 4i as it is plus کا نشان ڈالیں گے اور z2 کی جگہ کیا لکھیں گے 7 plus 9i اور اب اس کو کھول لیں bracket کو 3 plus 4i plus 7 plus 9i یہاں پر آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ real number real number میں ہی add ہوگا 3 اور 7 کتنے ہوگئے 10 اور imaginary number imaginary number سے operate ہوگا تو 9 اور 4 کتنے ہوگئے 13 آئیوٹا یہ بات سمجھان گے آپ کو real real میں add ہوتا ہے اور imaginary ہاں اس کو اگر آپ journalize کریں تو فرض کیجئے z1 برابر ہے a plus bi اور z2 برابر ہے فرض کیجئے دوسرا number ہے اس کا پہلا real part کو ہم c مان رہے ہیں اور imaginary part کو کیا مان رہے ہیں d مان رہے ہیں اب اگر میں آپ سے کہا ہوں z1 plus z2 کریں تو آپ کیا کرتے ہیں real number کو alux add کرتے ہیں a plus c کاما اور imaginary کو alux add کرتے ہیں b plus d تو journal formula یہ ہوگا addition کا کہ جب بھی آپ دو numbers کو جمع کریں اس کے real alux add ہوں گے اور اس کے imaginary imaginary کیا ہیں دراصل b اور d ہیں وہ alux add ہوں گے real alux add ہوں گے اور imaginary alux add ہوں گے اتاریے اس کو یہ addition ہے ٹھیک ہے complex number کا subtraction کیسے کرتے ہیں فرض کیجئے آپ کے پاس دو number یں subtraction کے لیے ایک z1 ہے 5 plus 3i اور ایک number ہے z2 2 plus 4 4 یا 2i ٹھیک ہے آپ سے کہا جائے کیا کریں z1 میں سے z2 کو minus کریں تو آپ پہلے z1 لکھتے ہیں 5 plus 3i پھر آپ minus کا sign ڈالتے ہیں اور z2 لکھتے ہیں 2 plus 2i اور اگلے step میں یہ تو ایسی لکھا 5 plus 3i آئی آئی اٹھا minus سے bracket کھول رہے ہیں minus سے bracket کھولتے ہیں تو اندر کی دونوں sign change ہو جاتی ہیں یہ plus ہے یہ بن گیا minus 2i 2 اور یہ plus change ہو گیا minus 2i اب آپ real میں سے real کو minus کریں گے ایسے 5 minus 2 ٹھیک ہے اور imaginary میں سے imaginary کو minus کریں 2i تو 5 میں سے دو گیا کتنا بچا 3 اور 3 میں سے دو گیا کتنا بچا 1i تو یہ آپ کے پاس آگیا z1 minus کا z2 اس کی generalization بات کیا کریں گے فارمولے کے لحاظ سے سوچیں تو z1 مانا ہم نے a plus b iota اور z2 ہم نے مانا c plus d iota تو جب آپ z1 minus z2 کریں گے تو imaginary میں سے real کو minus کریں گے a minus c اور imaginary میں سے imaginary کو minus کریں گے b minus d تو generalization میں یوں ہوگی بات کہ real میں سے real minus ہوگا اور imaginary میں سے imaginary minus ہوگا اتاریے ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے کیا آپ سیکھا دو complex number کو اگر add کیا جائے تو add کرنے کا کیا طریقہ ہے real کو real میں add کرتے ہیں اور imaginary کو imaginary کو add کرتے ہیں اور subtract کرنے کا کیا طریقہ ہے real میں سے real کو subtract کرتے ہیں اور imaginary میں سے imaginary کو subtract کرتے ہیں اب multiplication ہم سیکھ رہے ہیں تیسرے نمبر پہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک نمبر ہے z1 وہ ہے 3 پلس 4 آئی اور ایک نمبر ہے z2 وہ ہے 2 پلس 5 آئی اور ہم سے کہا گیا کہ آپ z1 اور z2 کو multiply کریں یہ جو dot ہے سامنے آتی یہ بات dot کس کو ظاہر کرتا ہے multiply multiply کا ایسے نشان بھی ہو سکتا ہے dot بھی ہو سکتا ہے اور یہ دونوں bracket میں بھی ہو سکتے ہیں اگر دونوں bracket میں اس کا مطلب دونوں پھر دوسری bracket میں کیا لکھا z2 کی value 2 plus 5 i اب دیکھئے اس کو میں multiply کر رہا ہوں کیسے simple طریقہ پہلے 3 لکھا یہ وعالی bracket ایسی لکھی 2 plus 5 i اس کے بعد plus 4 i لکھا اور یہ وعالی پوری bracket لکھی 2 plus 5 i ٹھیک اچھا 3 2 6 plus 3 5 15 i پھر plus 4 2 8 i اور plus 4 5 20 اور i کو i سے multiply کریں گے تو کیا ہے i square ایک i یہ ہے اور ایک i یہ ہے تو یہاں سے آپ لکھو 6 as it is 15 اور 8 کتنے ہو گئے 23 i plus یہ 20 اور iota square کس کے برابر ہوتا ہے minus 1 کے دیکھو کیسے میں نے آپ بتایا تھا under root minus 1 دراصل کیا کہ لاتا iota اگر میں دونوں طرف square کر دوں ادھر بھی اور square سے root cancel ہوگی یہاں سے کیا minus 1 برابر ایک اس کے iota square کے تو جہاں کہیں iota کا square آئے گا وہ کس کے برابر ہوگا تو میں نے iota square کی جگہ کیا لکھ دیا minus 1 تو اب میں لکھ رہا ہوں 6 اور plus 23 iota اور plus minus minus 20 تو اب 6 میں سے 20 کو نگال دیجئے 6 میں سے 20 کو نگال دیجئے کہ minus 14 plus 23 iota یہ آگیا آپ کا جواب کس کا z1 dot z2 ہوگا سمجھ میں آگئی بات آپ کو یہ تو ہم نے کیا ایک دو number لے کر اس کو multiply کیا ہے اگر فارمولے کے لحاظ سے سوچیں تو کیسا ہوگا پہلے یہا تک اتاریں پھر میں فارمولا آپ سوال کر آتا ہوں ہم اس کے فارمولے کو نکال کی کوشش کر z1 ہم نے کیا مانا a plus b iota z2 کیا مانا c plus d iota تو ہم multiply کر رہے ہیں z1 کو z2 سے multiply کیسے کرتے ہیں پہلی bracket a plus b iota اور دوسری bracket c plus d iota وہ ہی کام کر رہے ہیں سب a لکھا a کے ساتھ وہ والی پوری bracket c plus d iota اور plus b iota کے بعد c plus d iota ٹھیک ہے multiply کر a c سے دیں گے کیا آئے گا a d iota پھر b c d d d d اور iota iota مل کے کیا ہو جائے گا iota square اگلے step میں میں ایسی لکھ رہا ہوں a c plus ان دونوں میں سے common کیا نکل رہا a d plus b c اور iota میں نے باہر نکل دیا اس میں بھی iota دونوں کا iota کیا کر دیا باہر یہاں سے کیا بچا a d اور یہاں سے کیا بچا b c اور یہاں پر جب آپ آئیں گے تو یہ تو ہو گیا b d اور iota کا square کس کے برابر ہوتا ہے minus 1 کے تو اگلے step میں دیکھئے میں کیا کرنے جا رہا a c minus 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 b d minus b d تو اب دیکھیں یہ بھی real ہو گیا اور یہ بھی کیا ہو گیا تو یہ real باہر یہاں لیا a c minus b d اور plus ka a d plus b c iota اب آپ اس کو break it میں کیسے لکھتے آپ کو پتا ہے نا پہلے real part لکھتے وہ کیا ہے a یہ real part ہے کاما اس کے بعد imaginary part لکھتے ہیں imaginary part کیا ہے a d plus b c تو یہ ہے فارمولہ کس کا z1 dot z2 کا تو z1 dot z2 برابر ہوگا کس کے a c minus b d a کا مطلب پہلے والے کا real part اور c کا مطلب دوسرے والے کا real part minus b d b d کا مطلب دوسرے والے کا imaginary part اور پہلے والے کا imaginary part کو multiply کر کر minus کر تو کیا بنے گا real part اور imaginary part کیسے بنے گا a d سے اور b c سے multiply کر کے plus کریں گے یہ اتار دیجے فارمولہ بس آج کی کلاس میں ہم تین operation ہم نے سیکھے plus minus اور multiplication division ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں سیکھیں گے